کسی ایک چیز پہ تو متحد ہو کے دکھاؤ اور اگر کوئی ایک چیز ہے جس پہ ہمیں متحد ہونا چاہیے وہ ہے ہمارے مظلوم کشموریوں کا اس وقت ساتھ دینا مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی مظالم ہیں اس کے لئے ایک آواز ہو کے ہم نے دنیا کو دنیا کے ضمیر اجاگر کرنا ہے تاکہ ہمارے کشمیری بھائی جو ان کا حق ہے جو حق خود ارادیت ہے جو رائے شماری کے لئے وہ کہہ رہے ہیں وہ حق ان کو بلے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں چیئمن صاحب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مظفر آباد میں جلسہ بھی کر رہے ہیں ہم اپنے چیئمن صاحب کے ساتھ اس جو ان کے نانا کا شہید نانا کا ان کی والدہ شہید محترمہ بن عزیر بھٹو کا ستین تھا کشمیر کے اوپر ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی پوری پاکستانی قوم محتید ہو کے کشمیروں کو اپنا حقِ خدریان دیلائیں گے کشمیر کی آزادی کے لئے یہاں بات کریں جو کشمیریوں پر ظلم ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بات کریں جو جس حکومت کو وفاقی سرکار پیٹی آئے گی سرکار کو آپ ظالم کہہ رہے اس کو عام سے کم نجات دلائیں گے کشمیر تو انشاءاللہ آزاد ہوگا دیکھیں آج میں اور بات نہیں کروں گا واقعی جو مسائل ہے جو اس وقت عوام کے اوپر مہنگائی کا بھم نہیں ایٹم بھم گرائے ہوا ہے اور کوئی اس کا خیال نہیں ہے لیکن آج اس پر بات نہیں کریں گے کہ چینی کتنی مہنگی ہو گئی ہے اور آٹا کتنا مہنگا ہو گیا ہے اور دیل کی قیمتوں کی وجہ سے اور روزدانہ کی جو پردونوش کی چیزیں ان کی وجہ سے عوام کس طریقے سے زندگی بسرک کریں کہ آج صرف ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی بات کریں گے تو کیا کشمیر کی آدھا تھی تقریبے کافی ہے جی اور کوئی سوال دیکھیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کشمیر کے لیے پورے ملک کو متحد ہونا ہے صرف تقریر سے کام نہیں چلے گا